نمبر 8 شوڈ ایڈ ٹائپ والا قویسٹن ہے تو اس کے مدد نظر رکھتے ہوئے میں اس کو رینج کر لیتا ہوں سائن انورس y is equal to a سائن انورس x سب سے پہلے ہم اس کا ڈیریویٹیو فائنٹ کریں گے سائن انورس y کا کیونکہ سائن انورس کا ڈیریویٹیو 1 مائنس x سکیر ہے تو یہ ادھر اگر y ہے تو 1 مائنس y سکیر اور y کا فردہ ڈیریویٹیو فائنٹ کریں تو وہ آ جائے گا y dash is equal to a اور سائن کا ڈیریویٹیو 1 مائنس سائن x کا 1 مائنس x سکیر اور x کا x کے لحاظ سے 1 آ جائے گا اب میں کیا کرنے جائے رہا ہوں دونوں طرف اس کا سکیر کر دیتا ہوں تو میرے پاس آ جائے گا 1 مائنس y سکیر y dash سکیر is equal to a سکیر 1 over 1 مائنس x سکیر اور یہ سکیر کس لیے کیا ہے تاکہ یہاں سے سکیر روٹ ختم ہو جائے دیتے ہیں 1 مائنس x سکیر y dash سکیر is equal to a سکیر 1 مائنس y سکیر ٹھیک ہے اب اب ہم اس کو اس سے ملٹیپلائی کرتے ہیں a سکیر مائنس a سکیر y سکیر ٹھیک ہے اب اس کو اس طرف لے آئیں 1 مائنس x سکیر y سکیر پلاس a سکیر y سکیر is equal to a سکیر اب ہم اس کا again derivative find کرتے ہیں کیونکہ ہمیں requirement جو ہے وہ nth time derivative find کرنا ہے تو nth time بھی ہے اور y raised to power n plus 2 بھی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ nth derivative تو ہے مگر اس کے ساتھ second derivative پہلے find کرنا پڑے گا یہ دیکھیں y power 2 ہے تو second derivative پہلے find کرنا پڑے گا تو ادھر میں لکھتا ہوں 1 minus x سکیر اس کا derivative لیں تو اس کی power پہلے اور اس کی power میں سے کرنا پڑے گا تو یہ آئے گا minus 2x plus a square اور اس کا derivative find کریں تو یہ اس کی power پہلے power میں سے کم اور اس کا y کا further derivative ایسے لکھ لیں ایسے لکھ لیں جیسے آپ کے ورزی اور constant کا 0 اب اس کو میں arrange کرنے جا رہا 1 minus x square 2 y dash y double dash sorry یہاں پہ minus آتا ہے 2 x y square plus 2 y y dash a square is equal to 0 اب یہاں پر سے اگر ہم 2 y dash common لے لیں 1 minus x square تو یہاں پہ y double dash minus 2 y common لے لیا تو یہ ادھر بچ جائے گا y ڈی ایک تو نکال لیا تو ایک ہی باقی بات گیا تو پلاس یہاں سے 2 y common تو ادھر آ جائے گا a square y is equal to 0 اب یہ ادھر آئے گا تو سارے کا سارا یہ سارا 0 ہو جائے گا تو 1 minus x square y minus x y dash plus a square y is equal to 0 اب اس کو ہم نے nth time differentiate کرنا ہے تو اس کا مطلب ہمیں لیبنیز theorem use کرنا پرے گا اب یہ دیکھئے گا ہم ادھر لیبنیز theorem use کرنے جا رہے ہیں اسی question کو میں پہلے لکھ لیتا ہوں 1 minus x y double dash minus x y dash plus a square y is equal to 0 اس کا اگر nth time derivative لینا ہے تو میں لکھ دیتا ہوں using لیبنیز theorem اب میں ادھر theorem لکھنے نہیں جا رہا میں پچھلے question میں لکھا تھا اب آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہم نے u لٹ کیا ہے تو u کا nth derivative ہوگا y اس کا 2 1 plus 2 v as it is 1 minus x square as it is plus n into y کا nth derivative ہم نے find کیا اس میں سے a کم n plus 1 اور further derivative اس کا derivative لیں گے تو minus 2 x plus n into n minus 1 over 2 factorial اب اس کا nth derivative لیا اس میں پہلے power 2 کم کریں گے تو n آ جائے گا اور v کا ہم نے پہلے derivative first ہے اس second derivative لیں گے تو minus 2 آ جائے گا اور اگر اس کا further derivative لیں گے تو 0 ہو جائے گا اس لئے میں نہیں لکھنے جا رہا تو یہ minus اب اس کو first as it is اور second کا nth derivative لیں گے تو n plus 1 x y raised to power n plus 1 یہ اب اس کو اب اس کے اوپر میں نے لیبنی theorem علیدہ سے لگا اس کے اوپر ہم نے لیبنی theorem علیدہ سے لگا یا ہے میں ادھر اگر لکھ دوں لیبنی اب میں ادھر نیچھے لکھی دیتا ہوں لیبنی theorem u dot v دیکھئے گا u n v plus n u n minus 1 v first derivative n into n minus 1 over 2 v first sorry u n minus 2 v کا second derivative plus ایسے ہی چلتے u کا ختم ہو جائے یا پھر u کا as it is جس طرح ہم نے v as it is لکھا اسی طرح اس کا reverse ہو جائے u as it is و nth derivative ہو جائے تو تب تک ہم اس کا لیبنی theorem لگا سکتے ہیں تو میں نے کیا کیا ہے پہلے اس کو u کا nth derivative لیا کیونکہ 2 already اوپر ہے موجود تو n plus 2 اور v as it is plus n n اور u کا ہم نے nth derivative لیا اس میں سے ایک power کم کر دی ہے nth derivative میں نے یہ لیا تھا اس میں ایک power کم کر دی اور v کا first derivative لیا تو یہ آیا plus n into n minus 1 over 2 factorial اور v کا second derivative لیا اب یہ ہے تو v کا second derivative لیں گے 2x اور پھر اس کا دوبارہ لیں گے تو minus 2 آجائے گا اور اس کا ہم جو nth derivative اس میں 2 power کم کریں گے یہ آجائے گا اب یہ تک تو یہ مزید آگے ہم جائیں لیبنیز theorem use کیا ہے x ویسے x as it is جس کو ہم نے v consider کیا ہے اور u کا n plus 1 nth derivative اور اس میں 1 plus کیونکہ یہاں پہ first derivative موجود ہے اور plus n n اور u کا nth derivative جو ہم نے find کیا ہے اس میں سے کم کریں گے تو y raise to power n آ جائے گا اور v کا derivative find کریں گے تو 1 آ جائے گا plus a square اور y کا y power 1 ہے تو y raise to power n is equal to 0 اب یہاں پہ دیکھئے y raise to power n plus 2 1 minus x کے sorry یہ minus 2 x n y raise to power n plus 1 یہ 2 اس سے کر جائے گا اور یہ minus n square یہ n اس multiply minus n y raise to power n اب یہ minus جو ہے اس کو minus کر دے گا minus x y raise to power n plus 1 minus n y raise to power n plus a square y raise to power n is equal to 0 now is co maz this tera bhi lix sakti n plus 2 1 minus x square minus is ko or is ko hal karne اب اس کو میں لکھنے جا رہا ہوں minus n square y raised to power n اور یہ plus n y raised to power n اب یہ ہم نے لکھ لیا ہے تو یہ آئے گا minus n y raised to power n یہ کٹتے ہیں کہ plus a square y raised to power n is equal to 0 y raised to power n plus 2 1 minus x square minus 2 n plus 1 x y raised to power n plus 1 اب یہاں پہ دیکھئے گا میں minus common لوں تو یہ n square minus a square اور y raised to power n is equal to 0 یہ جو کہ ہم نے proof کرنا تھا یہ بک کے اوپر لکھا